ہلو فرنڈز آج ہم اس ویڈیو میں جاپان کی ان دو بڑے سہر ہیرو سیما اور ناگا ساکھی کے بارے میں بات کریں گے جن پر امریکہ نے ایٹوم بوم گرائے تھا ہیرو سیما جاپان کا ایک نگر ہے جہاں سیکنڈ ورڈ وار کے دوران 1945 میں امریکہ کے دورہ پر مارڈ بوم گرائے گیا تھا ایٹوم بوم مکہتے یورینیم یا پلوٹینیم سے مل کر بنا ہوتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ امریکہ نے یا بوم جاپانی نو سینو دورہ 8 اگست 1945 کو امریکہ کے نو سینک بیس پرل ہارور پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لئے گرائے گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورڈ وار کے دوران ٹومہ سنگ نے جاپان کو الٹ کیا تھا کہ اگر اس نے سمرپن نہیں کیا تو امریکہ جاپان کے کسی بھی سہر کو پوری طرح سے برباد کر دینے کے لئے تیار ہے پر جاپان نے سمجھاتا نہیں کیا تھا لوگوں کے مند میں کئی سوال تھے کہ آخر ان دو سہروں پر ہی کیوں بم گرائے گیا تھا ہیروسیما اور ناگا ساکھی چنے جانے کے پیچھے کئی قارنڈ تھے پر ٹومن چاہتے تھے کہ اٹیک ایسے سہر پر ہو کہ جن پر بم گرانے کا اثر کافی زیادہ ہو سین ات پادر ان میں پرمک تھا جاپان کے بڑے سین اپود بندار اسی سہر میں تھے اب ہم پورے اٹیک کی کہانی کو جاننے کی کوشش کریں گے انیس سو انتالیس میں شروع ہوا یا دوسرا ویس ویدو نیڑائک استدکی ور پہنچ رہا تھا انیس سو پہنٹالیس آتے آتے ایک عام جاپانی کی زندگی بہت موسکل ہو چکی تھی پیٹرول بھی عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہو چکا تھا ہیروسیما کی سڑکوں پر پیدل چلتے لوگ سائیکلیں اور سینک واہن ہی دکھتے تھے چھے اگست انیس سو پہنٹالیس کی صبح سات بجے تھے جاپانی ریڈاروں نے دچھر سے آتے ہوئے امریکی بیمانوں کو دیکھا ریڈیو کارکرم روک دیے گئے اور چیتانی سائرن بج اٹھے پر پیٹرول کی کمی ہونے کے قرارن جاپانی بیمانوں کو نہیں بھیجا گیا کہا جاتا ہے کہ جاپانی بیمانوں کو نہ بھیجنا بھی ایک بڑا قرارن تھا آٹھ بج کر نو منٹ پر امریکی بائی سینہ کی کرنل نے کہا گوگلز لگا لیجئے اور انہیں اپنے ماتے پر رکھئے اور جب الٹی گنتی شروع ہو تو اپنی آنکھوں پر لگا لیجئے بیمان میں ساڑھے تین میٹے لمبا چارٹن وجن کا نیلا سفید اٹم بوم لٹل وائے رکھا ہوا تھا آٹھ بج کر تیرہ منٹ پر میسیج آیا اور کہا گیا اپنے گوگلز لگائیے اس کے بعد وہ سب اپنے لچ کو دیکھ کر چلائے I've got it ٹھیک آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر انولا گے سے ناکے بل لٹل وائے اٹم بوم ہیروسیما کے اوپر گرنا شروع ہوا اس سے لگ بک تیتالیس سکنڈ لگے سہر کے مد ایک چھڑ کے اندر کنکریٹ امارتوں کو چھوڑ کر دھرتی کے اوپر موجود ہر چیز گائب ہو گئی اس پورٹ کا اثر اتنا تھا کہ پندرہ کلومیٹر دور ہر امارت کے سی سے چکنا چور ہو گئے کئی کلومیٹر تک آگ کی آندھی فیل گئی اور لگ بک اسی ہجار لوگ موت کی گرد میں سما گئے باقی بچے لوگوں کی چینکیں گونج رہی تھی اور وہ درد سے کراہ رہے تھے وہیں ویمان کے پچھلے حصے میں بیٹھے باب کیرن نے اپنے کیمرے سے دیکھا تو ویس فورٹ مسروم کے آگار کا دکھائی دیا اس کے بعد ویمان سے میسیج بھیجا پرنام سفل ویمان میں حالت سامان اور اس طرح اس اٹیک سے پورا جاپان دہل گئے ہیرو سیما پر ہوئے پرماڑ حملے سے جاپان ابھی اوبرا بھی نہیں تھا لوگ سہمے ہوئے تھے کہ تین دن بعد نو اگست کو جاپان کی دوسرے سہر ناغہ ساکھی پر فیٹ مین ایٹوم بام سے حملہ ہو گیا ناغہ ساکھی پر گرائے گیا بام ہیرو سیما فیجی سے بھی زیادہ سکتی سالی تھا یہ حملہ نو اگست صبح گیارہ بجے کے آس پاس ہوا اس میں لگوڑ چالیس ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی اس فورٹ کے بعد پرماڑ وکرن یعنی ریڈیئیشن کی سمپرک میں آنے سے اور کالی بارس کے ہونے سے ہیرو سیما اور ناغہ ساکھی میں ہجاروں لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور جو لوگ بچے تھے وہ اپنگتہ کا سکار ہو گئے تھے ناغہ ساکھی پر حملے کے چھ دن بعد جاپان نے بینہ کسی سرد کے سمرکر کرنے کا اناؤنس کر دیا اور اسی کے ساتھ سیکنڈ ورڈ وار بھی ادھکاری طور پر ختم ہو گیا وقت بیٹھا گیا لیکن تباہی تھمی نہیں اور آنے والے کئی دستوں تک اس کا اثر دکھا وقت کے ساتھ جاپان نے ترقی کر لی اور آج جاپان کے لوگ ایک عام جندگی جی رہے ہیں اس گھٹنا کو سینتیس ورشی پترکار ساتوسی نے دیکھا تھا تھانکس پور واشنگ دس ویڈیو